اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب یقینا خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں بچوہ جمعاری جماعت حشتم کی جو سلیبہ سے اس کا پہلا سبق اس کی پیدا کرنے جا رہے ہیں اس کا جو پہلا سبق ہے وہ ہے حمد اس حمد کا نام ہے انوان ہے میرا خدا ہے میرے ساتھ یہ ہم لکھی ہے اسمائل میٹھی نے ٹھیک ہے اس کو میں سب سے پہلے اس کی میں نظم خوانی کروں گی آپ گھوڑ سے سنیے گا ٹھیک ہے میرا خدا ہے میرے ساتھ ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر رات ہو دن ہو شام ہو کے سہر نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ ٹوٹ کر آسمان سے تارے شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ چاند سورج کر دیکھ کر گہنا میرے ہم جولیوں کو ہے کھٹکا لوگ کرتے ہیں خوف کا چرچہ پر مجھے اس کی کچھ نہیں پروا کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ میرے رستے میں ہو اگر میدان یا پرانا کوئی کھندر سونسا کوئی مرگھٹ ہو یا قبرستان نہ خطا ہوں وہاں میرے اوسان کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ ہو بیانگا میں گزر میرا یا سمندر پہ ہو سفر میرا دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا رہے پھر بھی قوی جگر میرا کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ جبکہ دریا میں آئے تغیانی اور ہاتھیو ڈباؤ ہو پانی پار کھےوا نہ ہو بہ آسانی مجھ کو اندیشہ ہو نہ حیرانی کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ ابھی آپ نے بچوں اس کی نظم کونی سنی بلکل جس طرح میں نے پڑھی یہ کوشش کیجئے گا کہ آپ لوگ بھی اسی طرح انہی تلفز کا خیال رکھتے ہوئے اس نظم کی نظم کونی کریں یہ نظم حمد ہے ہم کسے کہتے ہیں پتہ ہے نا آپ سب کو ہم کسے کہتے ہیں جی کسے کہتے ہیں ہم ہم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں اچھا یہ ہم دیکھی ہے کس نے پھر میں نے آپ کو بتایا یہ ہم دیکھئے محمد اسمائل ملٹی نے آپ اپنی پچھلی کلاسوں میں پچھلی جماعتوں میں محمد اسمائل ملٹی کے بارے میں پڑھتے آئے نا تھوڑا سا بتائیے کسی کو تعریف یاد ہے سوچئے تھوڑا سا اسمائل ملٹی چلے میں آپ کو بتاتی ہوں تصویر سے تعریف بتاتی ہوں اسمائل ملٹی جو کہ اردو اور فارسی کے بہت بڑے شاعر ہیں انہوں نے بچوں کی اخلاقی اور مذہبی تربیت کرنے کی گھر سے بہت سی نصیت آموز نظمیں لکھیں شاعری کی دنیا میں بچوں کے شاعر کے نام سے مشہور ہیں آپ نے بھی تک جو کتاب پڑھتے ہیں اسمائل ملٹی کی یا کوئی نہ کوئی نظم اس میں ان کی شامل ہوتی تھی جیسا اس کا انوان ہے میرا خدا ہے میرے ساتھ ٹھیک ہے اس حمد کا جو پہلا بند ہے پہلے میں وہ پڑھوں گی آپ کو وہ سمجھاؤں گی پھر ہم اگلے بند کی طرف جائیں گے سب سے پہلے تو یہ دیکھئے کہ یہ جو ہم دے میرا خدا ہے میرے ساتھ اس کے انوان سے کیا ظاہر ہو رہا ہے اس کے انوان سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم جس حال میں بھی ہوں ہم جس حال میں بھی ہوں کسی بھی مشکل میں ہوں پریشانی میں ہوں ہمیں مکمل اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ ہی ہمارا بہترین سہارا ہے ٹھیک ہے اب پہلا اس کا ہم کا شیر کیا ہے ہے ہمیشہ میری خدا پر نظر رات ہو دن ہو شام ہو کے سہر سہر کسے کہتے ہیں سہر کسے کہتے ہیں جلدی بتائیے شعبہ دیکھیں یہاں متعزاد استعمال ہو رہے ہیں گسرے کے رات ہو یا دن یعنی رات اس کی زد کیا ہے دن شام ہو کے سہر شام یعنی شام جب سورج غروب ہوتا ہے اور سہر سہر کہتے ہیں صبح کو نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر نہ اندھیروں میں کوئی خوف و خطر خوف و خطر خوف و خطر کسے کہتے ہیں ڈر اور خوف ہو کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ اس بند میں شائر اسمائل میٹھی کیا کہہ رہے ہیں اس بند میں شائر اسمائل میٹھی کہہ رہے ہیں کہ چاہے دن ہو یا رات ہو صبح ہو یا شام ہو اجالہ ہو یا اندھیرہ ہو مجھے کبھی کسی کا کوئی ڈر اور خوف نہیں رہتا کیونکہ میرا خدا ہمیشہ میرے ساتھ ہے اس ہم کا دوسرا بند توٹ کر آسمان سے تارے شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ اب اس دوسرے بند میں اسمائل میٹے کس خاص چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں دیکھئے غور کیجئے کوئی سمجھ میں آرہا ہے توٹ کر آسمان سے تارے کوئی سمجھ میں آرہا ہے کہ جب آسمان سے جو تارے توٹ کر گرتے ہیں اسے کیا کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے کچھ یاد آرہا ہے کوشش کیجئے شابہ شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے شب کسے کہتے ہیں رات اور انگارے دہکتاوہ انگارہ کوئلا ٹھیک ہے تو یہاں اور یہاں پر شائر کی مراد کیا ہے یہاں پر ٹوٹ کر آسمان سے تارے اور شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے اس سے مراد شہاب ساقب ہے ٹھیک ہے شہاب ساقب شہاب کے معنی ہوتے ہیں ٹوٹا تارہ اور ساقب کہتے ہیں روشن کو دیکھیں پہلے کے دمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو بہت سادہ لوگ تھے وہ نہیں جانتے تھے لیکن جب سائنسی علوم نے ترخت کی تو پتہ چلا کہ یہ ٹوٹا ستارہ کیا ہے بیسے آپ اس کا نیٹ پہ آپ جا کے دیکھیں گے نا تو آپ کو اس کے بارے میں کافی معلومات مل جائیں گی کہ تقریباً آج سے پچیس کروڑ سال پہلے اربوٹ کھربوٹ ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ستارے کا ٹوٹ کے گراتا تو اس نے جو ڈائنوسار تھا کیونکہ اس کی پوری نسل کو ختم کر دیا تھا تو لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے وہم اور تحمات لوگ کے دلوں میں تھیں تو وہ کہہ رہے ہیں جو ہم اس سے گھبرانے والے نہیں ہیں کبھی اس سے خوف کھانے والے نہیں ہیں کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے کیونکہ اب آگے چلتے ہیں اس کے تیسرے بند کی طرف تیسرے بند ہے چاند سورج کر دیکھ کر گہنا میرے ہم جولیوں کو ہے کھٹکا لوگ کرتے ہیں خوف کا چرچہ پر مجھے اس کی کچھ نہیں پروا کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ چاند سورج کر دیکھ کر گہنا اس سے کیا مراد ہے جلدی بتائیے کوئی سمجھ میں آ رہا ہے چاند سورج کا دیکھ کر گہنا سے مراد جو سورج اور چاند کو گرہن لگتا ہے ٹھیک ہے چاند اور سورج کو جو گرہن لگتا ہے ابھی آپ نے دیکھا ابھی ایک آتھ دن میں ہی پہلے سورج کو گرہن لگا تھا کراچے میں بھی دیکھا گیا تھا وہ تو اس رسم سے نا لوگوں نے بہت ساری چیزیں اپنے ساتھ سر پر یہ رکھ لی ہیں تو ہمارے بہت ساری لوگوں میں بیٹھ گئی ہیں کہ چاند سورج کو گرہن لگے گا تو ایسا ہوگا تو ویسا ہوگا لوگ خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں لیکن اگر ہمیں خدا پر مکمل یقین ہے اور بھروسہ ہے تو ہم ان چیزوں سے ڈرتے اور گھبراتے نہیں ہیں بلکہ صرف استغفار کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے لئے بہتری کی امید کرتے ہیں ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں اب اس کا جو آگے والا بند ہے وہ ہے میرے رستے میں ہو اگر میدان یا پرانا ہو کوئی خندر سنسا کوئی مرگھٹ ہو یا ہو قبرستان نہ خطا ہو وہا میرے عوصان کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ رستے میں اگر میدان یعنی اگر میں کسی راستے میں جا رہا ہوں اس میں مجھے میدان ملتے ہیں یا پرانا کوئی خندر سنسا ملتا ہے خندر کسی کہتے ہیں ٹوٹا ہوئے مکان پرانے مکان سنسا جہاں سنناٹا ہو بیرانی ہو مرگھٹ مرگھٹ کسی کہتے ہیں بتائیے دلدی سے مرگھٹ کسی کے ذہن میں آ رہا ہے مرگھٹ کہتے ہیں جہاں پر ہندو جو ہندو ہوتے ہیں نا جو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں اس جگہ کو کہا جاتا ہے مرگھٹ اور قبرستان قبرستان وہ جگہ جہاں مسلمان اپنے جو ان کے جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں جو انتقال کر جاتے ہیں ان کو جو وہاں پر دفنائے جاتا ہے قبر کے اندر اس کو قبرستان کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں راستے میں جا رہا ہوں وہ مجھے چاہے میدان ملیں چاہے کھنڈر سلسا ملیں یا کوئی مرگھٹ ملیں یا قبرستان ملیں تو میں وہاں جو خطہ نہیں ہوں گا یعنی کہ میں ایک دم گھبرانی جاؤں گا کہ یہ کیا ہے یہ کونسی جگہ کیونکہ مر کے ہم سب نے ایک دن اسی قبر میں جانا ہے تو کوئی بھی پریشانی آجائے راستہ سنچان ہو یا راستہ مشکل ہو پریشان ہو ہمیں وہاں گھبرانا نہیں ہے کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ اب اس کا اگلا بند ہے ہو بیاباں میں گزر میرا یہ سمندر پہ ہو سفر میرا دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا رہے پھر بھی قبیج گھر میرا بیاباں کسے کہتے ہیں جنگل کو ٹھیک ہے اگر میرا جنگل میں سے بھی گزر ہو رہا ہے گزر یعنی اگر میں وہاں سے گزر رہا ہوں یہ سمندر پہ ہو سفر میرا یا میں سفر میں سمندر پہ موجود ہوں یعنی کہ سمندر کے ذریعے سفر کر رہا ہوں میدان میں سے گزر رہا ہوں جنگل میں سے گزر رہا ہوں اور کہیں دور میرا گھر رہ گیا ہے میں پریشان نہیں ہوں گا رہے پھر بھی قبیج گھر میرا قوی جگر سے مراد ہے مضبوط دل کا مضبوط ہونا قوی جگر دل کا مضبوط ہونا تو میرے نہیں آسان خطا ہوں گے نہیں میں پریشان ہوں گا بلکہ میرا دل مضبوط اور مضبوط ہوگا کیونکہ میرا ایمان اللہ رب العزت پر ہے کہ مجھے سال میں جہاں بھی رکھے گا میری حفاظت مجھے اپنی حفاظت میں رہے گا اب اس کا جو سب سے آخری جو بند ہے وہ غور سے سنیے گا جبکہ دریا میں آئے تغیانی اور ہاتھی دباؤ ہو پانی پار کھیوہ نہ ہو بہ آسانی مجھ کو اندیشہ ہو نہ حیرانی کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ جبکہ دریا میں آئے تغیانی تغیانی سے مراد کیا ہے کہ دریا یا سمندر میں جو موجے بنتی ہیں جو لہرے بنتی ہیں جو توفان آتا ہے جو پانی بفرتا ہے جو پانی تند اور تیز ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں تغیانی اور ہاتھی دباؤ ہو پانی کچھ عجیب سا لگ رہا ہوگا سنکے ہاتھی دباؤ اور پانی اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر میں چاروں طرف سے توفان میں گھر جاؤ تو تب سے پہلے میں چھوٹی سے باتیں سمجھاتے ہوں کہ ہاتھی کی لمبائی کتنی ہوتی ہے ہاتھی کی لمبائی تقریبا سات آٹھ فٹ کی ہوتی ہے اور اگر اس کے اوپر محابت بیٹھتا ہے محابت کیسے کہتے ہیں ہاتھی پہ جو بیٹھ رہا ہوتا ہے جو ہاتھی کی ساباری کروانے والا ہوتا ہے اسے محابت کہتے ہیں اگر اس کی بھی لمبائی روڈ کلے تو اچھے خاصا فٹ بن جاتا ہے تو اگر وہ بھی اس پانی میں اس دریا میں ڈوب سکتا ہے تو ایک انسان کی ہائٹ کتنی ہوتی ہے لیکن وہ کتنا ڈوبے گا لیکن یہاں پر مقصد شاعر کا کہنے کا یہ ہے کہ اگر میں چاروں طرف سے توفان میں گھر جاؤں اور پانی ہو اور تغیانی ہو تو میں پھر بھی نہیں ڈیروں گا اس بات کو کیونکہ اس بات کو ایک اور مائند میں اس کو سمجھا دوں کبار کھیوہ ہو نہ بہ آسانی کھیوہ کسے کہتے ہیں کھیوہ بھی دریا کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا کھیوہ بھی کسے کہتے ہیں کھیوہ بھی دریا کو کہتے ہیں نہ کھیوہ ہو بہ آسانی مجھ کو اندیشہ ہو نہ حیرانی اندیشہ نہ ہی مجھے کوئی خیال آئے گا نہ ہی مجھے کوئی حیرانی ہوگی یہاں پر میں آپ کو چھوٹی سے مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں وہ چھوٹی سے مثال یہ ہے کہ جب حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے غار سور میں حضرت ابو بکر صدیق حضرت علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر غمزدہ نہ ہو اے ابو بکر غمزدہ مت ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے بلکل اسی طرح خدا کا سارا خدا کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے اس کی اور مثالیں آپ اس طرح دے سکتے ہیں کہ جیسے خدا کا ساتھ ابراہیم کے لئے آگ میں موجود تھا موسیٰ کا سمندر عبور کرنے میں تھا عیسیٰ کے لئے انسانوں کو زندہ کرنے میں تھا اسی طرح سے ان ساری جزوں میں کہا ہے اللہ تعالیٰ کی شان ہمیں نظر آتی ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اس پر پورا بھروسہ مکمل ایمان اور اعتماد کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے